بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید سیاست اور عدلیہ کے معاملات میں خفیہ اداروں کی مداخلت کوئی نیا موضوع نہیں ہے اس موضوع پہ ہم پہلے بھی بڑی دفعہ گفتو کر چکے ہیں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی طرف سے لکھے جانے والے خط نے جو قومی سیاست میں حلچل مچائی ہے اس میں اب ایک نیا موڑا ہے اور آج وزیراعظم شباز شریف صاحب نے وزیر قانون اور ریٹورنی جنرل کے ہمراہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد وزیر قانون آزم نظیر طارد صاحب نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کے بعد حکومت جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے ایک کمیشن آف انکوائری اسٹیبلش کرے گی اور وہ کمیشن جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جو شکایات ہیں وہ اس کی انکوائری کرے گا تو کیا یہ جو انکوائری کا جو معاملہ ہے اس سے جو وکلا برادری میں جو بیچینی پھیلی ہے اور کچھ بہت سی پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہیں کیا وہ اس پہ مطمئن ہیں تو اس پہ بات کریں گے پہلے ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بریسٹر گور خان صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد وفاقی وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف صاحب یہ ہے تو سب سے پہلے گور خان صاحب بہت بہت شکریہ گور صاحب یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ججز کا جو خط ہے اس میں جو شکایات ہیں اس کی انکوائری کے لیے کمیشن بنے گا تو آپ اس سے مطمئن ہیں میر صاحب تینک یو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط گورنمنٹ کے طرف نہیں گیا تھا اور نہ ہی گورنمنٹ کو ایڈریس کیا گیا ہے بلکہ ججز کی اگر گریوینسز ہے تو وہ گورنمنٹ ہی کے خلاف ہے اور جو بھی محکم آئے چاہے وہ انٹیلیجنس ادارہ ہے یا کوئی بھی پولیس ہے وہ سارے گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں ججز صاحبان نے جس طریقے سے ہے اور جن وقوعوں کا ذکر کیا تھا اور خاص کر ان کے ساتھ خود ہوا ہے جس طرح ان کے اپنے بیڈروم کے ساتھ ہے یا ان کے بردر انلاک کے ساتھ ہو رہا ہے اور جلور جوڈشری کے ساتھ ہے تو یہ ایک پوری چار شیٹ ہے اور یہ انہوں نے ایک فرافر فورم میں بھیجا ہے اور یہ میٹر صرف اور صرف سپریم کورٹ کے نے دیکھنا ہے اور ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کر کے اس میٹر کو دیکھے یہ حکومت کی ثواب دید نہیں ہے کہ وہ کمیشن بننا ہے انڈر دی انکواری کمیشن اور پھر ان میں یہ کہیں کہ کسی ریٹائر جج کو ہم مقرر کریں گے آپ اس کے ایک چیز کو بڑا آسانی سے دیکھ لیں پہلی بھی جب ایسے ہوئے تو سرونگ ججز نے انکواریاں کیے اسلامباد میں اٹیک ہوا تھا ٹیررس تو شوقت عزیز صاحب اس وقت سرونگ ججز تھے انہوں نے بھی کیا تھا انکواری کی تھی قاضی فائیسہ صاحب خود انہوں نے کوئٹا میں کر دی تھی اور سب سے بڑے اگزامپل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے میمو گیٹ کے گیس ہے میمو گیٹ میں سپریم کورٹ کے پاس ایک ایمیل ہی آئی تھی اور ایمیل پہ انہوں نے انکواری کر کے کمیشن بنایا اور تین ہائی کورٹ کے ججز لے لی ہے اور ان کو کہا آپ اپٹر اور یہ قاضی فائیسہ صاحب خود اس کو ہٹ کر رہے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی اس کو اتنا لائٹ لے لے یا حکومت ان کو کہا ہے کہ ہم کسی ریٹائر جج کو اب یہ کمیشن سے مطمئن نہیں بلکل کمیشن سے مطمئن نہیں اور حکومت نے تو بڑا حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے حکومت اور حکومت کے نمائن دے ایویڈنس کے طور پہ آ جائے وہ وہاں موجود ہو کہ دیکھو جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ حکومت کے بہاب سے ہوئی ہیں اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو چھے ججز صاحبان ہیں انہوں نے بجائے کے چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھ دیا جو کہ ججز کی اکاؤنٹوبلیٹی کا ادارہ ہے ججز کی جو سپریم جوڈیشل کانسل کو وہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے چیف جسٹس اور وہ روٹین میں انکواری کرتا ہے اور چیف جسٹس نے اسی خط کو لے کر کے اپنے فل کورٹ کے سامنے رکھا آج امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی علامی آئے گا ابھی تک علامیہ نہیں جاری ہوا ہے لیکن کل جو سپریم کورٹ نے اس کو سامنے رکھا ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ ججز صاحبان فائل کرتے تو وہ خود پیٹشنر بنتے پیٹشنر بنتے وہ آرٹیکل 184 لیکن سپریم کورٹ کے پاس یہ جو میٹر آیا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں اگر جسٹ مسکنڈکٹ کرتا ہے وہ بھی ادھر آتا ہے لیکن اگر کوئی ججز کے ساتھ زیادتیہ کرتا ہے تو ججز بھی اپنا رپورٹ وہاں سبمٹ کر آکے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو انکوائری کریں تو سپریم کورٹ کیلئے لازم ہے کہ ممو گیٹ سٹائل پر کمیشن ہو یا سپریم کورٹ خود 184 3 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ہم انکویزیٹوریل ہیں ہمارے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا الزام لگاؤ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ہم کسی بھی فارمیٹ کو اٹھا سکتے ہیں اور ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ایون اسغر خان کے کیس میں ڈیٹیل میں دیکھا تھا اپیڈیوٹیں منگوائی تھی تو سپریم کورٹ نے کس طریقے سے کام کیا تھا نہیں لیکن اب وہ میرے پاس پڑھا یہ اسغر خان کیس کا فیصلہ بھی پڑھا ہے اور فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ بھی پڑھا ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے وہ یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پولٹکس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کوئی پارٹی کی حکومت جو ہے ان فیصلوں پہ عمل درامت نہیں کرتی تو کیا آج اگر سارے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مداخلت بند ہونی چاہیے تو سب پارٹیوں کو مل کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے یہی میں نقصان ہے کہ کسی کی حکومت ہے تو وہ اس کو گواہ ویٹ دے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے خلاب نہ کرو کسی اور کے خلاب کرو مداخلت جب جب ہوئی ہے جس کے دوری حکومت میں ہوئی ہے غلط ہے لیکن پہلی انٹروجن کچھ اور قسم کارہ آئے جس طرح عام بندوں کی بھی اتنی حقوق ہے اور رائٹ ہے جس طرح جج صاحبان ہے جج کی پرائیویسی بھی اتنی ہی ہے جتنے کسی عام آدمی کے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے but this is way too much کہ جج صاحبان کے ساتھ اب یہ کرے لیکن میرے صاحب اس کا ایک بہت important factor ہے جج صاحبان نے overall یہ نہیں کہا کہ throughout ہمارے ساتھ interference in the judiciary as such ہوا ہے انہوں نے کہا جو politically consequential cases تھے اس میں interference ہوئی ہے لیکن اس میں آپ جو خط ہے وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس میں جج صاحبان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہوئے وہ بھی غلط ہے اور جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم اس کی بھی حمایت کر رہے ہیں تو جو شاکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا اگر شاکت عزیز صاحب کے ساتھ ہوئے وہ بھی غلط تھا اور شاکت عزیز صدیقی صاحب کا مطالبہ ہے کہ انہوں نے نام لے کے جنرل فیض امید پہ الزام لگایا تھا ان کے خلاف انکوائری کی جائے اگر انکوائری ہو نہیں بلکل انکوائری ہو لیکن جس کے ساتھ بھی جس بھی جج کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ان کی پرائیویسی بریج کی ہے یا جج پہ انٹرفیرنس کی ہے اندفرپامیز ایس فنکشن ایس ایس ایج بکاز اس نے تو عوت اٹھایا ہوا کہ میں انصاب پورا کرتے ہوئے ویڈاوڈ فیر این فیور جو آئے وہ میں جسٹس ایڈمنسٹر کروں گا اس میں جو بھی انٹرفیرنس کر رہا تھا اس کی مضمت کرنے چاہیے اچھا آج عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئے ڈیالا جیل میں اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ آپ اتوار کو ایک باریلی نکالیں گے پشاور میں صرف پشاور میں صرف پشاور میں کیوں مرس صاحب ایک تو یہی ہے کہ یہاں ہم جب اپلائی کرتے تو ہمیں انوسی نہیں ملتے اور ہم چاہتے ہیں کہ تروت سمجھتے یہی ہے کہ یہ ہمارے قائینی اور قانونی حق ہے کہ ہم رہلی نکالے فرامن رہے اور پروٹیسٹ کرے کسی ایشو کے خلاف اور یہ سب سے بڑا ہے کہ عدلیہ پہ ایک اٹیک ہوا عدلیہ نے جس طریقے سے ہوا لیکن جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک خاص کر پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ کنسیکونشل کیسز میں انٹرفیرنس ہو رہی تھی جو صرف اور صرف پاکستان طریق انصاب کی ہے جس طرح ایک جس صاحب نے لکھا ہے اس لیٹر میں کہ ایک جس صاحب کو ہائی بلٹ پرشر ہوا خان صاحب کا کیس جو جج توشخانہ والا کر رہا تھا آپ نے سارے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی اور ہائی بلٹ پرشر کے وجہ سے وہ بھی ہسپٹل کو جا چکے تھے تو یہ کیسے کیسز ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں عدلیہ کی ازادی کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے اور وہ دی بیسٹ پلیس جو ہمارے لیے ہے وہ پشاور ہوگا تو آپ کو تیس مارچ کو اسلامباد میں جلسے کی اجازت دی گئی ہے تو کریں گے آپ جلسہ ابھی انوسی نہیں ملائے لیکن تیس مارچ نہیں چے اپریل کو تیس مارچ کی اجازت نہیں دیئے چے اپریل کو اور اسلامباد میں ہمیں اگر وہ انوسی دیتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق تو ہم انشاءاللہ فرامن جلسہ کریں گے اور وہاں کریں گے جہاں کی اجازت ہمیں مل گئی ہے اچھا تو آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی تو اس میں یقیناً بہت سے معاملات تیہ پائیوں گے تو آج کل ایک سوال جو ہے اس پر بڑی بیعث کی جاری ہے جی کہ طریقہ انصاف میں جو ہے وہ کوئی ایک رائے سامنے نہیں آتی مختلف لیڈر مختلف باتیں کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی جرے بیعث آیا ہے آنین آپ یہ آتا ہے میر صاحب یہ انٹرنل ہے ہمارے پارٹی میں چلتا رہتا ہے لیکن ایسی بات بلکل ہی نہیں ہے کہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا یہ بہترین پارٹی ہے جس میں ہماری کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے جو لوگ اگری نہیں بھی کرتے وہ اپنا رائے کا اظہار کرتے اور جو اگری کرتے وہ بھی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کنسنس سے ریکمینڈیشن کر کے خان صاحب کے سامنے پٹ کرتے ہیں اور ڈیسیجن لیتے ہیں آنین آپ کچھ لوگ اس کو لیگ کر دیتے اور بتاتے ہیں جی اتفاق نہیں ہوا لیکن ایسا نہیں ہے ہم کنسنس کے ساتھ سارے فیصلے کرتے ہیں اچھا تو جو مقصوص نشستوں کے بابلے میں جو پشاور ہائی کورڈ کا فیصلہ تھا آپ نے کہا تھا اس کو ہم سپریم کورڈ میں چیلنج کریں گے تو کب چیلنج کریں گے سپریم کورڈ اسی عفتے میں انشاءاللہ ہم چیلنج کر رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں اور اس میں تین پیٹیشنیں فائل کریں گے لاور آئی کورڈ کے طرف سے بھی فائل کریں گے اور ہم جو پہلے از اپارٹی وہاں کیس فائل کیا تھا وہ بھی فائل کریں گے اور ہمارے جو ریزر سیٹ کے لیے کینڈیڈیٹس تھے ریزر سیٹ کے لیے ہم نے نومنیٹ کیا وہ بھی ایک پیٹیشن فائل کریں گے تو ہم سپریم کورڈ سیٹیں نہیں مل سکتی تو کمیشن کا پیسل بھی سپلٹ تھا انہوں نے یونانیمس نہیں کیا تھا کہ ہماری سیٹیں دوسروں کی طرف جا سکتی ہیں کیونکہ ہمانے جو سیٹیں جیتی ہیں اب صرف اور صرف یہ کہنا کہ آپ نے لسٹ نہیں دی وہ تو ہم نے پورا اس کو تفصیلی بیگراؤنڈ دیا ہوا ہے کہ جس دن میر صاحب آپ کے نالج میں ہوگا تیرہ تاریخ جس وقت ہیرنگ ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں وہ ڈیسیجن سپریم کورٹ کہایا تھا ایٹی الیون اکھلاک شام کو اور اس سے پہلے ہمارے حق میں ججمنٹ تھی پشاور ہائی کورٹ کی لیکن اس کے باوجود پانچ بجے ہمیں سب کو ازاد نشانات الارڈ کیے گئے تھے میں ہائی سپریم کورٹ میں ہی تھا اور جیو کا نمہندہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو انہوں نے چینک کا نشان الارڈ کیا تو ڈیسیجن سے پہلے پہلے ہمیں انہوں نے الارڈ کر دیا تھے بکاز وہ تو ایک سپٹ ہی نہیں کر رہے تھے اور ہمارے کنڈیڈیٹ جنہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کا بھی جمع کر دیا تھا وہاں اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کا نہیں فائل کر سکتی تو وہ تو ایک پراپر کمپین ہمارے خلاف چلی تھی کہ اس پارٹی کو ہر صورت ایک سمبل پہ لڑنے نہیں دینا لیکن الحمدللہ اس کے باوجود عوام نے ہمارے نشانات پہ چانے اور عوام نے بڑا وہ بات آپ کی درست ہے کہ کوئی جو ہے وہ بینگن کے نشان پہ جیت گیا کوئی جو ہے وہ چینک کے نشان پہ جیت گیا کوئی بینچ کے نشان پہ جیت گیا ہر قسم کے نشانات ہے اور عوام نے ان کو ڈونڈے اچھا لیکن جو اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ آپ جماعت اسلامی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں جائیں گے پھر ہم نے سنا مجلس وعدت المسلمین پھر آگئی سنیت ہاتھ کانسل اب کوئی آپ کی پارٹی کا بندہ کہہ رہا ہے یہ سنیت ہاتھ کانسل کا فیصلہ غلط تھا کوئی کہہ رہا ہے صحیح ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصل ہے صحیح اور غلط ہے کیونکہ یہ جب ہم ساری ڈیسیجن لیتے ہیں تو کور کمیٹی میں ہمارے ساتھ سارے ممبر ہوتے ہیں لیکن اپکس کمیٹی میں ہمارے توڑے ممبرز ہوتے ہیں اور وہ بڑے ٹپ سچویویشنز تھے تو اس لیے ہم نے سارا کچھ وہ ڈسکلوز نہیں کیا تھا کس طریقے سے اس کو چلانا ہے لیکن یہ کنسنسس سے ہمارا فیصل ہوا تھا اور بہترین فیصل ہتا ان کو جائن کرنا سونی اتحاد کانسل کا بھی بہترین فیصل ہتا ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ نظریاتی کو ہم جائن کریں گے نظریاتی کی لسٹیں بھی ہم نے جمع کرائی تھی پی ٹی آئی نظریاتی کی ہم نے پی ٹی آئی کی ومن کا بھی لسٹ جمع کروایا اپنے طرف سے ومن نظریاتی کا بھی ہم نے جمع کروایا لیکن جس وقت ہماری ومن وہاں گئی تو الیکشن کمیشن نے کہا ہم آپ کی سکروٹین ہی نہیں کریں گے نظریاتی کی گئیں تو انہوں نے نظریاتی کی سکروٹین ہی کروائی برپر ان کو شک پڑ گیا کہ یہ نہیں دیپوٹیٹان ہول کہ یہ کون ہے تو ان کو دیپوٹیٹان ہول اور بعد میلوٹفیکیشن ایشو کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ ہم شیڈول ہی نیا دیتے آپ کے لیے اور سپریم کورٹ نے اسی سرکمسٹانسز میں ہم سے بلا لے لیا اب بلا چلا گیا الیکشن ہو گیا الیکشن کے بعد جب ہم واپس آئے تو آپ اس پارٹی کو جائن کر سکتے جو پارلمنٹی پارٹی ہو فور انسٹنس اب اس میں آپ کے پی میں دے دے ہم پیپس پارٹی کو نہیں جائن کر سکتے تھے پی ایم ایلینن کو نہیں جائن کر سکتے تھے این پی کو نہیں کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف پارلمنٹیرین یا جماعت اسلامی پارلمنٹیرین کے ساتھ بھی بات نہیں بنی جماعت اسلامی کے ساتھ بھی نہیں بنی جماعت اسلامی کے انٹرنل میں اگر آپ کو ذکر کرو میری خود بات ہوئی تھی لیاقت بلوش صاحب کے ساتھ میں ان کے گھر یا میاسلم صاحب کے گھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائے میں ان کے گھر چلا گیا جو ٹائم محسوس کیا تھا لائٹے آن تھی سب کچھ پڑا ہوا تھا وہ نہیں تھے گھر کا میزبان بھی نہیں تھا اچھا میاسلم صاحب بھی گئے میاسلم صاحب بھی گئے میں آٹھ دس بجے میں وہاں چلا گیا میٹنگ کے لیے جب چلا گیا لیاقت بلوش صاحب اور نمیاسلم صاحب اور پھر مجھے انہوں نے کہا ہم ایک گنٹے کے مسافحت پہ ہیں پھر ہم نے ان کو اپروچ کیا پھر میں نے ان سے بات کی پھر ہم نے ان کو کہا جیسے ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تو پریشر دس مچ کیون وہ نہیں کر سکتے آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی پہ پریشر آ گیا یہ سب کورس جماعت اسلامی پہ پریشر آ گیا اور انہوں نے بیک اوٹ کیا آپ نے نہیں کیا نہیں وہ بیک اوٹ کر گئے ہیں ہم نے نہیں کیا بلکہ میرے پاس میرے طرف آنا تھا علیہاقت بلوش صاحب نے اور ہم نے ٹائم ایڈجسٹ کر لیا تھا لیکن جب میں سمجھا کہ اب وہ آبائیڈ کر رہے ہیں تو میں نے خود فون کر کے کہا کہ نہیں آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں میں آپ کی طرف آوں گا اور انہوں نے اتوے کر لیا کہ میں میاسلم صاحب کی گھر جاؤں گا اور دس پجے ان سے ملاقات کروں گا جب میں گیا تو دیورگان اور ان کا اپنا سابق ایم انہیں جو دیر سے ہیں وہ آگئے انہوں نے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نہیں موجود تو this was this much up a pressure تو the circumstances جس سے ہم چلے گئے ہم نے کیا لیکن اب ہم نے جب جائن کیا ایک political party کو law یہی ہے کہ independent candidate کسی بھی candidate کو within three days جائن کر سکتا ہے اس کا میں نے 720 page documentation کی کمپائل کی ہے اور وہ ہم نے جمع کر آئی یہ election commission میں اور پورا انکر کر دیا election commission ہمیں last moment پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس party کی list وہاں جمع نہیں ہوئی ہے اب اگر میں elect ہو کر کے آؤں تو this is not the business or the job of the election commission کہ مجھے یہ کہیں کہ ان تینوں party میں سے جائن کر سو چوتھے party کو آپ نہیں جائن کر سکتے law کے مطابق کوئی بھی party جو enlisted ہو political party ہے آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں اور آپ کی جائننگ کرنے کے بعد وہ political party parlementی بنتی ہے تو اس لیے ہم جائن کر سکتے تھے اور ہمارا خدشہ یہی تھا کہ ہم اس political party کو دیں تاکہ ہمیں reserve seatیں ملیں two hundred and twenty seven reserve seatیں جس میں زیادہ تر seatیں ہماری ہیں اب kpk کی مثال اگر آپ لے لیں تو سترہ seatیں وہ جیت چکے اور سترہ seat پہ تیسے seatیں وہ مانگ رہے تو جتنے seatیں اس کی double کر کے ان کو مل رہی ہیں simply because کہ ہمیں refuse کیا جاتا ہے جبکہ آئین کا article 51 clear ہے کہ کسی بھی political party کو اس کی جیتی ہوئی seatوں سے زیادہ seatیں نہیں دی جا سکتی یہی ہم سپریم کورٹ سے التجا کریں گے کہ ہماری seatیں اور ہمیں دے دیں اچھا اب یہ بتائیں کہ جو قومی سمبلی میں opposition leader ہے وہ pti ka opposition leader ہوگا یا سنی اتحاد کانسل کا opposition leader ہوگا ابھی تک میں اور عمر عیوب صاحب ہم دونوں پاکستان تحریک انصاب کے ہی ہیں ہم نے formally جائن نہیں کیا سنی اتحاد کو اور ہم نے چونکہ intra party selection کروانے تھے اس لیے ہم نے جائن نہیں کیا تھا تو ہمارا parliamentary leader جو ہے وہ باقی سارے منیسائبان سنی اتحاد کانسل میں ہیں لیکن عمر عیوب صاحب نہیں اب جب ہمارا opposition leader ہوگا اس کو سب کی support حاصل ہے وہ پاکستان تحریک انصاب کا اور جب ہمارا internal وہ intra party selection کا certificate مل جائے گا پھر ہم سب واپس جائیں اب آپ کو سمجھ آگے ہوگی نا میں نے سوال کیوں کیا ہے جی کیونکہ آپ یعنی کہ بیریسٹر گور خان صاحب اور عمر عیوب صاحب پی ٹی آئی میں ہیں اور زین قریشی صاحب جو ہیں وہ سنی اتحاد کانسل میں جی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ قومی سمجھ میں سنی اتحاد کانسل اور پی ٹی آئی کو اکٹھا کریں گے جی بالکل اکٹھا کریں گے تو جو opposition leader ہوگا جی وہ پی ٹی آئی کا ہوگا جی پی ٹی آئی کا ہوگا سنی اتحاد کانسل کا پارلیوانی leader ہوگا پہ نہیں اب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ہمارا سارا پاکستان تحریک انصاب ہی ہوگا یہی ہماری ان کے ساتھ commitment ہے سنی اتحاد کانسل کے ساتھ ہم for the time بینگے جب ہمارے certificate ہو جائے گا پھر formally ہم واپس اپنے political party میں آئیں گے پاکستان تحریک انصاب ہی party ہے اور پاکستان تحریک انصاب کے نام سے ہی سب کچھ چلے گا تو یہ دیکھیں نا اب آپ نے ایک چیز clear کر دیا ہے کہ اب آپ کا جو opposition leader ہے وہ سنی اتحاد کانسل کا نہیں ہوگا بلکہ وہ تحریک انصاب کا ہے تحریک انصاب کا ہے اور رہے گا لیکن opposition میں ہم ہیں اور ہمیں وہ support ہے فور instance جو کچھ ہے ہماری commitment یہ یہ کہ parliamentary leader بھی ہوگا تو وہ پاکستان پی ٹی آئی بے candidate میں سے ایک ہوگا تاکہ directionز ان کی ہو اور جو ساب زیادہ حامد رضا صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا سنی اتحاد کو وہ سنی اتحاد کے چیرمین ہیں اور ہمارے لئے اس کے ساتھ بڑی اچھی understanding ہے and he is so much committed اور اس نے بڑا help کیا اور سخت وقت میں ہمارے ساتھ تو یہ جو آپ نے ابھی ساری باتیں کہی ہیں یہ اس کی رضا مندی کے ساتھ اس کی رضا مندی کے ساتھ اور آپ سیدھے ڈیالا جیل سے ہی آ رہے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ بھی خان صاحب کے ساتھ میں ہر میٹر کو ڈسکس کرتا ہوں اور خان صاحب کی consensus کے ساتھ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ خان صاحب کے permission کے بعد لیتے ہیں اچھا بہت بہت شکریہ بریسٹر گوھر خان صاحب بہت important information آپ کو دی اور میں نے ایک break لینا ہے لیکن break سے پہلے میں آپ کو کچھ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ بہت سال پہلے 1971 میں جب پاکستان دو لخت ہو گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آج کا جو بنگلہ دیش ہے وہاں پہ کچھ بیہاری جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ پاکستان کے ساتھ کے ساتھ کھڑے رہے آج بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور آج بھی وہاں کے جو مہاجر کیمپیں ان میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپیلیں کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان جس کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کم از کم رمضان کے مہینے میں تو ہمارا کچھ خیال کرو تو یہ بنگلہ دیش کے کچھ اخباروں میں ان کی اپیلیں شائع ہوئی ہیں مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا ہے میں بریک لے رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ بریک کے دوران آپ اپنے ضمیر سے مخاطب ہوں گے پوچھیں گے کہ یہ ان کو آپ نے پاکستان کے نام پر استعمال کیا اور پھر ان کو وہاں پہ تنہا چھوڑ دیا پاکستان میں سب آ سکتے ہیں یہ بہاری نہیں آ سکتے وقفہ وقفے کے بعد بات کریں گے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف صاحب سے کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید ہم بات کریں گے وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد عاصف صاحب سے خواہی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے خط لکھا ہے اور اس میں ایک انٹیلینس ایجنسی کے کچھ اہلکاروں پہ الزام لگایا ہے کہ جی یہ ہمارے دالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اس پہ آج وزیراعظم شباز شریف صاحب سپریم کورٹ گئے چیپ جسس قاضی فازی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی کیونکہ آپ وزیر دفاع ہیں تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور شکایت آتی ہے ایسے افراد کے بارے میں جو کہ منسٹری آف ڈیفنس کے متحد آتے ہیں کیونکہ آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تحت جو افواج پاکستان ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا متحد ادار ہے اور جو ججز نے الزام لگایا ہے وہ آرٹیکل ٹو فورٹی فور کی خلا برزی ہے جو وہ حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اس نے اگر کاروائی کرنی ہو تو کیسے کاروائی ہوتی ہے لیکن یہ میسہ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ جس طرح آپ نے کھایا ہے کہ پرائیم میسٹر کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس میں جو میری اطلاع ہے کہ پرائیم میسٹر نے اشور کروایا ہے جو ڈیشٹری کو کہ ہم اس سلسلے میں جو بھی آپ کو مدد درکار ہوگی گورنمنٹ جو ہے یعنی اگزیکٹیف جو ہے وہ جو ہے آپ کو اس میں اسسٹ کرے گی اور پورے تعاون کا اچھی میٹنگ ہوگی ہے میرے اطلاع کے مطابق لیکن میں کیونکہ معاملات جو ہیں ابھی جو ہیں ہزارا تھوڑے سے فریش ہیں سیٹل نہیں ہوئے اللہ کرے اہمی کیبلی سیٹل ہو جائیں اگر ان کو کوئی شکایت ہے وہ دور ہو جائیں جوڈیشٹری کی اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو فوج کے جو حاضر سروس ادھرات ہوتے ہیں ان کا ایک پروسس ہے اور اس پروسس سے ڈیفنیلی اگر کوئی شکایت آیا ہی ہے تو اگر اس کے اوپر شکایت کو پرسو کیا گیا تو پھر اس سارے پروسس کو فالو کیا جائے گا اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں کی جا سکتی اور ایس چیف اگزیکٹف میاں شباز شریف نے اشور کروایا ہے کہ ہم جو ہے پورا تعاون کریں گے جوڈیشٹری کے اور جوڈیشٹری کو ہم جو ہے نا لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے جو ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو تو یہ اس پہ بات کا جو ہے جو میں کہتا ہوں ایک خاتمہ یا ایک تتام ہوا ہے میبھی ابھی انٹیرمی ہو اس کے بعد بھی کوئی چیز جو ہے وہ جوڈیشٹری اور انتظامیہ کے جو دو ستون ہے حکومت کے اس میں یہ کوئی اس مسئلے کو سارٹ اوٹ کرنے کے لیے کوئی مزید گفتو چنید ہو لیکن شروعات ٹھیک ہوئی ہے اچھا سپریم کورٹ کے متدد فیصلے ہیں اور ان فیصلوں میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ فوجی افسران کو اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حلکاروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پر قاضی فائزی صاحب نے خودی فیصلہ لکھا تھا فیضاباد دھرنا کیس میں اچھا اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ تو اب ریٹائر ہو گئے ہو گئے ہیں لیکن وہ ریٹائر افسران کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہوتی آپ کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے شباز شریف صاحب کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے آسف زرداری صاحب کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف ہو جاتی ہے یہ ریٹائر افسران کے خلاف کاروائی بھی نہیں ہوتی دیکھیں میں نے تو بڑا برملہ جو ہے ٹی وی پہ بھی بات کرتے رہتا ہوں کہ فیضاباد دھرنے کے متعلق تو میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک افسر کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہوئی جو ہے وہ بقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے ریکارڈ پہ آئے ہوا ہے آہ مجھے یاد ہے کہ اس دھرنے کے اندر جو ہے شاہ مہود قریش صاحب نے بھی جا کے حصہ لیا تھا اور جب ہم نے یہ پیسوں کی بات پوچھی سیکیورٹی کمیٹری کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی آہ تو بائیو صاحب نے کہا نہیں ان کے پاس واپس جانے کا قرائے نہیں تھا تو ہم نے ان کو قرائے دیا ہے باجوہ صاحب نے تھا میرے صاحب نے بات میں نہیں پوچھا ہم میرے صاحب نے بات میں قرائے دیا تھا تمہیں صاحب یہ یہ جو ہمارے آہ سسٹم میں جو ہے یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے تو سات دہائیوں سے ساڑھی سات دہائیوں سے سلسلے چال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ ریسپونسیبیلٹی ہم سب کی ہے اس میں عدلیہ کی بھی ریسپونسیبیلٹی ہے عدلیہ کا یا ہم لوگوں کا سیاستدانوں کا کردار جو ہے وہ بھی اگزیمن کر لیں پچھلے سات ساڑھے سات دہائیوں میں تو کیا اس میں کوئی بھی اس عمام میں سب ننگے ہیں کوئی کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی بھی انسٹیچوشن جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی ان ساری جو اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کی جو ذمہ داری سے اپنے آپ کو جو ہے اگزینریٹ تو نہیں کر سکتا جو ہے ابھی مرسل اگری کریں گے اس کے اگری کرتا ہوں لیکن اس میں آہ سوال یہ بنتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کو غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا گیا اور سیاستدان خود ہی فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے اکساتے ہیں اور اس کو ایک سیاسی کردار ادا کرنے پہ مائل کرتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پہ دوزار انیس میں تین بڑی پارٹیاں آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انساء تینوں نے مل کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی اور ایکسٹینشن سے پہلے بقیدہ بیکڈور چینل سے بات چیت ہوتی رہی تو کیا یہ کم از کم تین بڑی پارٹیاں رسپونسبل نہیں ہے کہ انہوں نے آپ مانتے ہیں آئندہ نہیں ہونا چاہیے بالکل یہ میرے میں اس بات کو کوئی انہی پارٹیوں کو مل کے ہم تو شباز شریف تو بار بار کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو یہ یہی پرابلم ہے اور اور بہت سی پرابلم ہیں جن کے اوپر کنسنسز جو ہے پولٹیشنز کا ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے اگر پولٹیشنز کا کنسنسز ہو جاتا ہے تو باقی اداروں کو کیا اتراز آئے نہیں ہوگا اتراز کس کو ادلیہ کو بھی نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ فوجی افسران کی بیک چینل سے گفتگو بند ہو جائے گی تو ان فوجی افسران کو پھر یہ جورت نہیں ہوگی کہ وہ بیک چینل سے ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کے ججوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں سیکھیں میں ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ کے ججوں کا تو آپ چلے جائے نا جسٹرمنیر کے وقت چلے جائے وہ بھی تو کسی کے کہنے پہ انڈمنٹ ہوا تھا نا کیونکہ بات میں وہ ایوب خان کا وزیر قانون بڑھ گیا تھا نا جی ایجاد وہ اس سے تو بالکل ثابت ہو گیا نا کہ بندہ رلیہ دا سی میں اور رلنوالی اجڑا مابرہ پنجابی تھا نہیں میں کرنا چاہتا جڑا ہے اس نے تو یہاں تک اپنی کتاب میں جناہ ٹو زیاد میں اس نے یہاں تک اطراف کیا ہوا ہے کہ میں نے جنرل ایوب خان کے کہنے پہ بنگالی میمران اسمبلی کے ساتھ بقیدہ بات چیت کی کہ یار ہماری جان چھوڑو یہ بات ہے سکسٹی ٹو کی سکسٹی ٹو کی بات ہے بلکل سکسٹی ٹو کی بات ہے پاکستان سیونٹی ون میں ٹوٹتا ہے وہ اس نے کہا کہ جا کے سنگوشن ان سے جان چھوڑا ہو جنرل ایوب کے ذمہ دو بڑے بہت بڑے گناہ کبھی رہا ہے اور قیامت کے دن اسے نقصان دینے ایک یہ جس کی آپ بات کر رہے ہو اور دوسرا جو یہ چین کے کہنے کے باوجود جو ہے اس نے جو جنگ میں سنے لیا جسے کشمیر ازاد ہونا تھا ہاں وہ بھی نائنٹین سکسٹی ٹو تھا وہ بھی نائنٹین سکسٹی ٹو تھا جب چین کی اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی اور چینہ نے کہا کہ کشمیر پہ جا کے پیجاؤ آزاد کرالو تو وہ اس نے امریکہ کے کہنے بے کرنے ہیں میں امریکہ انہوں نے کہا یہ اجازہ لے لیے امریکہ کو لوں ہاں تو آپ کا یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سیاست میں فوج کی مداخلت روکنے کے لیے کو مشترکہ حکمت حملی اختیار کریں یہ میں میں اس کو ذرا چیز چیز کو ایک پورا پورا اس کا جو اس کا جو دائرہ کار اس کو بڑھاتا ہوں کہ آئین کی جو پاسدار ہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا سیاستدانوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے کہ آئین جو ہے کسی صورت میں کوئی بھی جو ہے سیاستدان نمبر ون کوئی بھی جو ہے آئین آئین سے انحراف نہ کرے اس ملک میں آئین کی عملداری ہو اگر آئین میں کوئی چیز کسی کی ضرورت ہے تو بیٹھ کے جو ہے امنمنٹ کر لیں سیاستدان بیٹھ کے امنمنٹ کرنے پارٹیز نے امنمنٹ کر لیں تو اس میں تو میں میں سیاستدانوں کو مورد الزام نمبر ون ڈھراتا ہوں اچھا بلکل اچھا اب کیونکہ یہ دعوت ایک گناہ تو ہم دیتے ہیں نا جی 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 بلکل یہ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے دعوت ایک گناہ تو ہم دیتے ہیں نا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ انیس سو ترانوے میں جب جنرل اسلم بیگ نے یہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حاجی سیفولہ کیس میں سپریم کورٹ جو ہے جنہیں جو حکومت کو بحال کرنے لگی تھی لیکن میں نے میسج بھیجا چیف جسٹس کو کہ ایسا مت کرو ہم الیکشن کا اعلان کر چکے اور میں نے اسمبلی کی بحالی رکوا دی تو اس وقت کے چیف جسٹس یہ بھی لکھا گیا تھا اس کے اندر کہ کیونکہ الیکشن جو ہے ناونس ہو گئے ہوئے ہیں بحال غلط ہوا ہے لیکن بحال اسی لیے کی نہیں جا سکتی کہ کیونکہ الیکشن ناونس ہو گئے ہیں یہ آگے نا آپ کو یہی تھا نا تو چیف جسٹس افضل زلہ نے اسلم بیگ کو کنٹیمٹ آف کورٹ کے نوٹس میں طلب کر لیا کورٹ میں بجائے کہ اسلم بیگ صاحب معافی مانگتے وہ اپنے موقف پہ قائم رہے اور سپریم کورٹ مجبور ہو گئی اور اس کو سرزنش کر کے چھوڑ دیا اور اس وقت سیاستدانوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ اس کے خلاف کاروائی کی جائے پھر اسغر خان کیس میں ثابت ہوا کہ بیگ صاحب نے مداخلت کی سیاست میں نہ تو نون لیگ نے ان کے خلاف کاروائی کی بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی کاروائی نہیں کی بعد میں پی ٹی آئی نے بھی کاروائی نہیں کی تو کاروائی تو آپ لوگ نہیں کرتے دیکھیں نا پی ٹی آئی نے یہ دو تین جو آج کل چل رہے ہیں جو باجوہ صاحب کی شان میں جو قریفیں کر رہے ہیں اپنا عمران خان صاحب کہ بھئی ٹیپنگ بھی جائز ہے آئی ایس آئی جو کرتی ہے باتیں سنتی ہے وہ کہتے ہیں میری بھی سنتی ہے میری افاظت کے لیے سنتی ہے تو وہ تو آپ دیکھیں نا کہ کس ایکسٹریم تک لے گئے ہیں یہ تو اب تو یہ یہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں میں کہتے ہیں آٹھ فارم جو ہے اختیار کر لی عمران خان کے وقت اب غلطیاں پہلے سے روایات پہلے سے چل رہی تھی لیکن یہ دو ہزار انیس بیس اکیس میں جو ہے اس طرح جو ہے میں نے اسیمبلی میں کھڑے ہوئے کہتے رہے تھے کہ ہمارا باپ ہے باپ کی طرح ہوتا ہے جا خائز صاحب بریک لینیہ جی بریک کے بعد دوبارہ ملنے کیپنل ٹاک میں خوش آمدید وزیر دفعہ خواجہ صاحب صاحب سے بات کریں خائز صاحب یہ آپ صاحب یہ آپ کا ایک ٹویٹ ہے اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی کے جو واقعات میں اضافہ کے پیش نظر بارڈر کی صورتحال میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے اور پاکستان میں دہشتگردی کا منبع افغانستان میں ہے اور آپ کی کوشوں کے باوجود اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی لیکن خائز صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث کچھ جو دہشتگرد تھے ان کو بقاعدہ ہماری عدالتوں سے سزائیں ہوئی سزائیں موت ہوئی مسلم خان محمود خان بعد میں جب پچھلے دور حکومت میں مذاکرات شروع ہوئے جنرل فیض نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ تو یہ مسلم خان محمود خان یہاں آگے چھوڑ دیا گیا رہا کر دیا نہیں مسلم خان تو وہ ہے جس کو بچرف سوات کہتے ہیں یہی تو بات میں نے سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ یہ تو پاکستانی فوج کے جوانوں اور افسران کے قتل میں ملوث تھے تو ان کو رہا کر دیا گیا اور فوج کی مرضی سے رہا کیا گیا تو اب یہ کہاں پہ ہیں نہیں صدر عارف علوی نے ان کو مافیل کا اعلان دیا بلکل 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 اب یہ کہاں ہیں مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہیں میرا خیال ہے کہ جب سے وہ یہ حالات جو ہیں نہیں ان کی مرضی کے مطابق یعنی جو فارمولا جو ہے جنرل باجوا نے اور جنرل فیض نے پیش کیا تھا سیمبلی کے اندر جو ہے کہ جی یہ خوشی کے شادیانیں بجائیں کہ یہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ واپس آگئے ہیں اور بس آمند کے ساتھ رہیں گے یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے بلکل ضم ہو جائیں گے اور یہ ہے بڑے بڑے خوبصورت باتیں انہوں نے کھی دونوں حضرات نے نراض ہوتے ہیں پھر سچائی بیان کی جاتی ہے تو لیکن یہ باتیں جو ہیں کو دو چار آدمیوں کے ساتھ نہیں ہوئی نہیں لیکن سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جنرل باجوا صاحب اور جنرل فیض صاحب یہ بتائیں کہ فوج کے افسران اور جوانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلنے والے ان لوگوں کو آپ نے رہا کروایا تو وہ جو اب ابھی تک جو حملے ہو رہے ہیں اور شادتیں ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی آپ کا کردار آئے کے نہیں ہے دیکھیں بات سنیں کہ یہ تو میں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ یہاں پہ آکے تحلیل ہو گئے ہوئے ہیں ہماری عبادی کے اندر جو ہے سات چھ سات ہزار آٹھ ہزار بندہ جو ہے وہ تحلیل ہو گئے ہوئے وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں وہ ان کو پناہ گائیں وہی مجسر کرتے ہیں ہم یہ ایک ہی چیز ہے کوئی کوئی وہ کوئی گوڈویل نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا وہ جو آپ نے تجویز پیش کی تھی کہ دونوں کو باجوا صاحب کو اور فیض کو بلا کے پارلیمنٹ میں پوچھا جائے ہی وہ مجھے پوچھا گیا تھا کہ جی پھر اگر پارلیمنٹ میں انہوں نے آگے بریفنگ دی تھی تو وہ بریفنگ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط ہوا اور سارا کچھ غلط ہوا اور اب خون خرابہ ہو رہا ہے تو آپ ان کو دوبارہ اسیمبلیوں بلائیں گے بالکل بلائیں گے اس میں ایک بیان آیا تھا کہ جی اسیمبلی میں نہیں بلائے جا سکتا آزم نظیر طارد صاحب نے کہا تھا سٹیننگ کمیٹی میں بلائے جا سکتا نہیں نہیں دیکھیں انہوں جو بریفنگ دی تھی وہ اسیمبلی اس وقت کمیٹی ڈیکلئر ہوئی ہوئی تھی اچھا کمیٹی ڈیکلئر ہوئی ہوئی اس کو کہتے ہیں پوری فل ہاؤس کمیٹی آف دہ ہاؤس یہ جو بھی نام ہے اس کا وہ کمیٹی ڈیکلئر ہوئی ہوئی تھی ادھر آگے انہیں بریفنگ دی تھی تو آپ سمجھے ان کو بلائے جا سکتا ہے بلکل کہ وہ پھر کمیٹی آف دہ ہاؤس ڈیکلئر کر لیں بلائے لیں ان کو میرا مطلب ہے کہ اسی خجل خراب ہو سکنے ہیں کہ انہوں کیوں نہیں سوال پوچھے سے پوچھے جا سکتا ہے یہی تو سوال ہم اٹھا رہے ہیں اب آپ بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا قلعہ مضبوط ہے آپ ان کو نہیں بلا سکتے ہو سکتے یہ بات جو ہے درست ہو کیونکہ وہ ابھی بھی آپ کو دمکیاں بجواتے ہیں بلکل انہوں نے بلکل مجھے پیغام بجواتے ہیں کہ سیتا نوائے کر دوانے کے دیئے پہلے اندر بھی تو انہیں نہیں کر رہا ہے سینا اندر بھی انہوں نے کروایا تھا کار بلا آئے کے ایسے ہیں کہ یہ نواز شرید بیان دی جڑی یہ مضمت رہا ہے سیتا نواز شرید بیان دے میرے وارچ نہیں جائے گا تو انہوں نے کہا پھر تسی توڑنا جو کوئی ہونا تسی سمجھ رہے گا میں کیا تھوڑے دن تو پھر بھی آپ ان کو ایکسٹینشنیں دیتے رہے نہیں ایکسٹینشنیں پہلا نہیں دیتی تھی اسی پہلا دیتی تھی اسی پہلا دیتی تھی اسی پہلا دیتی اس کا مضمت آپ نے توکہ ہوا لمبہ ہی توکہ ہوئے اچھا پہلا دیتی اسے ایکسٹینشن جڑی یہ کیے وہ بھی وہ بھی سٹوری ہے میں ایک چیپٹر رکھنا ہے کہ ایسے دوتے جب میں اپنی سوانے عمری لکھ رہے ہیں تو آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں بھی شریک جرم ہوں آپ کا ہے بلکل بلکل تاکہ کل کو باجبا صاحب کو کاروائی کریں ساتھ مجھے بھی پسا دیں نہیں 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 جو تو تھی نہیں کوئی نہیں اللہ خیر کرے تھا اللہ چنگیا کرے تھا کوئی تھی بلکہ فکر نہیں اچھا آپ کو امید ہے کہ یہ ججز کے خط کا معاملہ خیر و آفیت سے نمٹ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا شگون ہے میری دانست میں کہ ادارے جو ہیں وہ آپ اس میں گفتگو تو کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر موں کر کے بیٹھ کے ادھر موں کر کے اتنے گفتگو جانی رہنے چاہیے ڈائلاؤگ جو ہے نا اداروں کے درمیان جاری رہنا چاہیے اس میں ہی ہماری نجات ہے اس میں یہ جو آپ آپ نے یا میں نے جو غلطی ہیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یا تاریخ کے جو تاریخ باب جو ہیں ان کو ہم نے اس کو گفتگو کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریپیٹ نہ ہو تو ڈائلاؤگ جو ہے نا وہ ہر وقت جاری اور ساری رہنا چاہیے اداروں کے درمیان جو ہے بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آسف اور بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان ڈائلاؤگ کا سلسلہ جاری رہے تو ہمارے بہت سے مسائل حال ہو سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ